جہاں بھی ہو وہی سے دو صدا سرکار سنتے ہیں سر آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں ماہِ رمضان کا نومہ روزہ جہاں پاکیزگی کا پرچم اٹھائے ہوئے ہیں وہیں ہمیں زکاة کی اہمیت بھی بتاتا ہے کہ زکاة روزے کی طاقت ہے اور روزہ پاکیزگی کا پرچم مذہبِ اسلام میں زکاة کی بہت بڑی اہمیت ہے قرآن پاک میں اللہ کا ارشاد ہے کہ اور نماز خائم رکھو اور زکاة دو اور رقوع کرنے والوں کے ساتھ رقوع کرو زکاة یعنی زخیرہ مت کرو اور ضرورت مندوں کو بانٹ دو زکاة دوستی کا دستاویز تو ہے ہی روزے کا زیور بھی ہے زکاة کا زیور روزے کی زیب و زینت بڑھاتا ہے زکاة میں دکھاوا نہیں ہونا چاہئے زکاة کا دکھاوا دکھاوے کی زکاة بن جائے گا یعنی ریاکاری بن جائے گا اور ریاکاری شیطانیت کا نشان ہے انسانیت کی پہچان نہیں روزہ پاکیزگی کا پرچم ہے اور انسانیت کا حمدم ہے روحانیت کی طاقت ہے روزہ روزے کی طاقت ہے زکاة نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ رکھتے ہوئے شخص کو بری بات کہنے سے بچنا چاہئے کہ یہ بھی زکاة ہے ہمارا آج کا پیغام بھی صدقہ دینے کے تعلق سے اور دنیا میں سادگی اختیار کرنے کے تعلق سے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا صدقہ دینے والا جب مال کا صدقہ دیتا ہے تو مانگنے والے کے ہاتھ میں جانے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں پہنچ جاتا ہے یعنی وہ خبول کر لیتا ہے اگر ہمیں آخرت کی نعمتوں کا فیض اٹھانا ہے تو دنیا میں سادگی اختیار کرنا پڑے گا اس تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ ایک ارشاد بھی ہے کہ آپ نے بی بی آئیشہ سے فرمایا کہ اگر تم خیامت کے دن مجھ سے ملنا چاہتی ہو تو بس تمہارے لئے اتنا ہی مال کافی ہے کہ جتنا ایک مسافر کے پاس ہوتا ہے اور اپنے آپ کو مالداروں کی صحبت سے بچائے رکھنا اور فٹے پرانے ہوئے کپڑے کو پیبند لگا کر استعمال کرتی رہنا اللہ چاہے تو دنیا میں ہمیں کچھ بھی نواز دے لیکن ہمارا انداز ذہنی طور پر چاہے ہمارے پاس کوئی مال ہو یا نہ ہو اندر سے شکر گزاری والا ہونا چاہیے ریاکاری یا دکھاوے والا نہیں ہونا چاہیے اللہ چاہے تو جس کے اندر کوئی بھی خوبی پیدا کرنا چاہتا ہے اللہ کر دیتا ہے وہ تو جانوروں کو بھی مثال بنا دیتا ہے مثلا گھوڑا یہ اللہ کی خدرت ہے کہ ایک ہی جانور میں اللہ نے بہت ساری خوبیاں رکھ دی گھوڑا بہت ہی چست چالاک اور تیز رفتار جانور ہے جو سواری کے کام آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانور کی بہت تاریف فرمائی ہے اللہ تعالی نے اس کے اندر ایسی سوچ بوجتہ کی ہے کہ پیش آنے والے خطرات کو بھام کر آگا کر دیتا ہے وہ اپنے مالک کا بڑا وفادار بھی ہوتا ہے اور اپنے پرائے کو بہت خوبی جانتا ہے حیرت کی بات تو یہ کہ جب اسے نیند آتی ہے تو کھڑے کھڑے ہی سو جاتا ہے یقینا یہ اللہ کی عظیم خدرت ہے اللہ چاہے تو جس کو جو چاہے نواز دے تاریخی پسمنظر کے حساب سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ بغیر باپ کے اللہ نے اپنی خدرت سے ان کو پیدا فرمایا ان کی والدہ حضرت مریم پر جب خوم نے الزام لگایا تو موجزے کے طور پر پیدائش کے بعد ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کی پاکی اور عصمت کو بیان کیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں اور اس نے مجھے کتاب انجیل عطا فرمائی ہے مجھے نماز پڑھنے اور زکاة ادا کرنے کا حکم دیا ہے خوم بنی اسرائیل میں اس وقت مشرکانہ اخائد بغز حسد اور روحانی بیماریاں عام ہو گئی تھی اللہ کے احکام میں تبدیلی انبیاء کی مخالفت ان کی بدبقتی یہاں تک پہنچ گئی کہ رسولوں کے خطل سے بھی نہیں ڈرتے تھے ایسے ماحول میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس خوم کو ایک اللہ کی عبادت اور اطاعت کرنے اور اس کو اپنا رب ماننے اور سیدھا راستہ اختیار کرنے کی دعوت دی اور فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے جو سچی کتاب تورایت نازل فرمائی تھی میں اس کی تزدیق کرتا ہوں اور اس بات کی خوشکبری دیتا ہوں کہ میرے بعد تمام رسولوں کے سردار آخری نبی آنے والے ہیں جن کا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا تم ان پر نازل ہونے والی کتاب قرآن کریم پر ایمان لانا اور ان کو سچا رسول جاننا جو ان کے دین پر چلے گا وہ کامیاب ہوگا جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو خبول کیا ان کو ہواری کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں سے مال کی محبت قتم کر دے اور صدقہ اور دنیا میں سادگی سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین